اس وقت کی بڑی خبر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے خریب نویڈا میں قطب منار سے اونچائی چالیس پنزلہ ٹوین ٹاورس کو صرف نو سیکنڈ میں زمین کے برابر کر دیا گیا سپریم کورٹ کی ہدایت پر دہلی کے خریب اتر پدیش کے نویڈا شہر میں غیر خانونی طور پر تعمیر شدہ چالیس منزلہ جڑوہ امارتوں کو صرف نو سیکنڈ کے اندر منہدیم کر دیا گیا عدالت کے احکامات کے مطابق اتوار کو دو پہ ٹھیک ڈھائی بجے دو بلن ٹاورس کو زمین کے برابر کر دیا گیا بتا گیا ہے کہ جڑوہ ٹاورس کو توڑنے کے لیے تین ہزار پانسو کلو گرام دھما کے خیز موت استعمال کیے گئے دھما کے خیز موت پہلے سے ہی ایک خصوصی ٹرک میں لاکر ٹاورس میں لگوائے گئے تھے سپر ٹریک کنسٹریکشن کمپنی نے نویڈا میں سو میٹر کی انچائی کے ساتھ جڑوہ ٹاورس ٹوین ٹاورس تعمیر کیے گئے تھے اس کی تعمیر کے لیے کوئی اجازت نہیں لی گئی ان ٹوین ٹاورس کے آگے پچاس میٹر کے فاصلے پر بہت سے اپارٹمنٹس ہیں دوسری طرف ایک سڑک اور فلائی آور بھی ہے اس کے خریب واقعے اپارٹمنٹس کو کسی نقصان کے خطرے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے اردگرد کے تمام پارس پلاسٹک کے چادروں سے ڈھکے گئے ٹوین ٹاورس کے خریب شہرہ پر دو پہر دو بچ کر پندرہ منٹ سے ٹو فارٹی فائی بجے تک گاڑیوں کی آمد و رفات کو روک دیا گیا تھا تعمیر کی جانے والی چالیس منزلہ والے ٹوین ٹاورس کی تعمیر کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ نے گشتہ سال آگرش میں اس کیس کی سیمات کرتے ہوئے ٹوین ٹاورس کو گرانے کا حکم دیا تھا جو غیر خانونی طور پر تعمیر کیے جا رہے تھے سپریم کورٹ نے اتر پدش حکومت کو ہدایت دی کہ وہ تین ماہ کے اندر ٹاورس کو توڑنے کا کام مکمل کریں اور اس کے اخراجات سپر ٹیک کمپنی سے وصول کریں جبکہ ٹوین ٹاورس میں قریباً ایک ہزار فلاتس ہیں سپریم کورٹ نے فلاتس قریدنے والے تمام افراد کو بارہ فیصہ سوت کے ساتھ نقد رخم واپس کرنے کا بھی حکم دیا تھا بیورو ریپورٹ اہج نیوز